ہرمین ٹرین کا افتتہ سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان نے مکہ اور مدینہ کو ملانے والی سات اشاریہ آٹھ سات ارب ڈالر مالیت کی تیز رفتات ہرمین ایکسپریس کا افتتہ کر دیا مشرق وستہ میں ٹرانسپورٹ کا اب تک کا سب سے بڑا الیکٹرک منصوبہ ہے جس میں تقریباً چھے کروڑ افراد سالانہ سفر کریں گے حج اور عمرہ کے دوران مسلمان مکہ اور مدینہ کے درمیان بس کے ذریعے سفر کرتے ہیں جس میں تقریباً چھے گھنٹے تک لگ جاتے ہیں لیکن اب یہی سفر دو گھنٹے میں تہہ ہوگا مکہ کا ریلوے سٹیشن مسجد حرام سے صرف چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جہاں پر بیس ہزار مسافروں کو سہولت دینے کی گنجائش موجود ہے ہرمین ایکسپریس کے پانچ سٹیشن ہیں جن میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کنگ عبداللہ اکنومک سٹی کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ جدہ اور روس البحرال احمر سٹیشن شامل ہیں یہ ٹرین پہاڑی علاقوں، رہتیلے، میدانوں، ساحلی، پٹی اور میدانی علاقوں سے گزرے گی حجاج اور عمرے کے لیے یہ ایک گرہ بہار توفہ ہے جو انہیں اندرون نے ملک کم سے کم وقت میں ایک سے دوسرے مقام تک پہنچانے میں مدد فراہم کرے گا مجموعی طور پر ہرمین ٹرین کے ٹریک کی لمبائی چار سو پچاس کلومیٹر ہے دو طرفہ ٹریک پر ایک ہی وقت میں پینتیس بوگیاں چلائی جائیں گی ہرمین ٹریک تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرے گی اور یومیاں اوستن ایک لاکھ ساٹھ ہزار جبکہ سالانہ چھے کروڑ افراد سفر کریں گے اس سروس سے ایک دن میں مکہ اور مدینہ سے آٹھ آٹھ ٹرینیں چلیں گی اور سال کے آخر تک یہ تعداد بارہ تک بڑھا دی جائے گی برک رفتار ریل مکہ اور جدہ کے درمیان اکیس منٹ جدہ سے کنگ عبدالعزیز ائرپورٹ تک چودہ منٹ کنگ عبدالعزیز ائرپورٹ سے رابغ تک چھتیس منٹ اور رابغ سے مدینہ تک اکسٹھ منٹ کا راستہ کم ہو کر مختصر رہ جائے گا جدہ سے مکہ کا قرائع بیس سعودی ریال مقرر کیا گیا ہے جبکہ بزنس کلاس میں سفر کرنے پر پچیس ریال ادا کرنا ہوں گے اور اسی طرح مکہ سے مدینہ منورہ جانے والے افراد پچھتر سعودی ریال ادا کریں گے جبکہ بزنس کلاس میں سفر کرنے والے ایک سو پچیس ریال ادا کریں گے مسافر ہرمین ایکسپریس کی ویب سائٹ سے اگلے ماہ سے ٹکٹ کی بوکنگ کر سکیں گے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ہرمین ٹرین کا افتتا کیا افتتا ہی تقریب میں شاہی خاندان کی افراد کے علاوہ وزراء علماء مشایخ اور منصوبے پر کام کرنے والی کمپنیوں کے سربراہان کے علاوہ دیگر اہم شخصیات شامل تھیں انہوں نے جدہ سے مدینہ منورہ کا سفر بھی اسی ٹرین سے تہہ کیا اس موقع پر شاہ سلمان کو ہرمین ٹرین میں مسافروں کو پیش کی جانے والی سہولتوں سے متعارف کروایا گیا انہوں نے اپنے مہمانوں کے ہمراہ ہرمین ٹرین کی دستاویزی فلم بھی دیکھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے